اسی لیل دیل نادان کی آنے والی اپسورس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ویورز اب آنے والی اپسورس میں دیکھیں گے کہ نیاب پیپرز دینے ہی جاتی ہیں لیکن وہاں پر اس کی تبیت بہت خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ساویار کو کال کر کے بلائے جاتا ہے ساویار بھی پریشان ہوتا ہے اور فوراں جاتا ہے تاکہ وہ اب نیاب کو وہاں سے پک کر سکے وہاں پر ایمبلنس بھی آ چکی ہوتی ہے کیونکہ نیاب کی تبیت بہت خراب ہوتی ہے میڈیا بھی آ جاتی ہے میڈیا میں سب کہہ رہے ہوتی ہیں کہ اس لڑکی کا تعلق کسی نامی اور گھرامی خاندان سے ہے جب ساویار کو وہاں دیکھا جاتا ہے تو سب اس سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کیا یہ تمہاری بیوی ہے اور دوسرے طرف اپتانیہ بھی غصے میں ہوتی ہے اور سب کے سامنے کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ تمہاری بھابی نے ہم سب کو پورے دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے اب جنید بسے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنید کابو جنید بہت بڑکتر کہتا ہے کہ چپ کرو تو میں کون چاہتا ہی شہر میں لوگ تو مجھے جانتے ہیں بدنامی تو میری ہوئی ہے اور سب بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں ساویار کو بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ آخر نیاب نے ایسا کیوں کیا اور تانیہ تو بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر کار نیاب سب کی نصروں میں بہت پھر سے گر گئی اور دوسری طرف اب ساویار بھی کہہ رہا ہوتا ہے نیاب سے کہ دیل یہ تم نے پیپرز کر لی تم نے بھی اور ویسے بھی میں نے بہت کوشش کی ہے تمہارے ساتھ چل لیں گے لیکن اب میں تمہارے ساتھ مزید زندگی نہیں گئی